اسلام علیکم ناظرین بہت ہی گھر کی چیزیں جو آپ روزانہ کھاتے بھی ہیں مگر اس کی افادیت آپ نہیں جانتے کہ اس کی کتنی افادیت ہے اور اس سے کتنے فائدے ہیں اور کتنی ہماری بیماریاں اس چیز سے دور ہوتی ہیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا چیزیں استعمال کرنی ہے اور کس طرح استعمال کرنی ہے کہ آپ کا کینسر جو ہے وہ کنٹرول میں رہے یا جاتا رہے ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو جائے گا تو بہت ہی اچھی چیزیں ہیں اور ڈرائی فروڈ ہے کھانے کی چیزیں ہیں جو میں بتا رہی ہوں تو شفا دینے والا اللہ تعالی ہے جو کہ آپ کو پنجاب میں جو ایک مثال دیتے ہیں کہ راہ کی چھٹکی سے بھی اگر شفا آئے تو آ جاتی ہے مگر یہ تو بہت اللہ تعالی نے ہمیں نعمتوں سے نوازہ ہے جو کہ ہم کھاتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے مگر ہمیں ان کی فادیت معلوم کرنے کے لئے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے تاکہ آپ کو مزید ان اس کے دیکھنے کو ملے مزید آپ کو ٹیپس ملے مزید آپ کو جو ہے بیوٹی ٹیپس ملے تاکہ آپ ان کا فائدہ حاصل کر سکیں تو ناظرین آپ نے سب سے بہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انجیر لینی ہے یہ دیکھئے انجیر ہے جو کہ ہم اپنے ڈرائی فروڈ ہے جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے تین چار پیس انجیر کے لینے ہے تو اس کو ان کا اپنے جوز بنا لینا ہے اچھی طریقے سے ان کا جو ہے آپ نے جوز پینا ہے جو ابھی کینسر کا مریض ہے وہ انجیر کا جوز پیے گا تو اس کو بہت فائدہ ہوگا جوز آپ نے اس طرح بنانا ہے کہ آپ اگر پانی کے اندر بھی ان کا شیک بنا لیتے ہیں پانی کے اندر ان کو گرین کر کر پیتے ہیں تو یہ بہت فائدہ مند ہے تو یہ تھنڈا بھی رہے گا اور آپ کے کینسر کو جو ابھی مماری آپ کی آگئی ہے تو وہ دور ہو جائے گی تو ان کا اگر آپ جوز پییں گے روزانہ آپ نے جوز پینا ہے انجیر کا جوز آپ بنانے کے لیے بہت ہی آپ کو یہ آسانی دہے گی بنانے کے لیے گرینڈر ہر جگہ موجود ہے تو آپ تھنڈا پانی لیں اور اس کے اندر میش کر لیں اچھے طریقے چھوٹے پیس کر کر آپ اس کا جوز بنا سکتے ہیں یہاں آپ ان کو اچھے طریقے سے اگر آپ دودھ میں بھی شیک بنائیں تو وہ بھی آپ بنا کر پی سکتے ہیں تو ناظرین یہ بہت ہی فائدہ مند ہے جو ہے کینسر کے لیے ہے اگر آپ یہ روزانہ اس کا جوس لیں گے گلاس بنا کر تو آپ کو بہت فائدہ دے گا کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد آپ نے رات کو سوتے وقت لے مگر آپ نے روزانہ گلاس بنا کر پینا ہے تو یہ کینسر کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے کیونکہ یہ جن لوگوں کو بھی یہ بیماری آئی ہے انہوں نے بہت علاج کر رہا ہے دنیا کے علاج کروا ہے مگر ان کو فائدہ نہیں ہو حتیٰ کہ موت کی نیت چلے گے تو ناظرین میں چاہتی ہوں کہ میرے جو مریض ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفاہ دے تاکہ میں چھوٹے چھوٹے نسکے بتا کر آپ کو فائدہ دوں آپ کو فائدہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے نسکے بتاؤں ایسا علاج ہے موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج یونانی میں موجود ہے اگر آپ یونانی کی طرف آتے ہیں تو آپ اپنا علاج کیجئے مگر اس کا علاج آپ کو تین چار دن کے بعد اثر دوائی شروع کرتی ہے اور تین مہینے کا اس کا کورس ہوتا ہے اگر آپ یہ علاج تین مہینے کر لیتے ہیں تو یونانی آپ کو جو اتنا فائدہ دیتی ہے کہ آپ کی جھڑ سے بیماری ختم کر دیتی ہے تو ناظرین آپ نے اپنے کینسر کا علاج کرنا ہے تو آپ نے انجیر کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے اور کیونکہ یہ انجیر کے اندر اللہ تعالی نے بہت ہی فابیت رکھی ہے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے وہ اس نے اپنی بیماریوں دور کری ہیں تو آپ نے بھی اپنی بیماری کو دور کرنا ہے تو انجیر کا استعمال کیجئے گا تو ناظرین دعا میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ